خجرہوں میں سی ایمو کی پتنی کو گھر میں گھس کر گولی مار دی گئی جن کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا بتا جارہا ہے کہ نگر پریشت کے صفائی کرمچاری نے کسی بات سے ناراج ہو کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس نے آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے چھترپور خجرہوں میں جابر خان کی پتنی کو انہی کے پریشت کرمچاری نے گھر میں گھس کر گولی مار دی گمبیر حالت میں سی ایمو کی پتنی کو پہلے جلہ اسپتال ریفر کیا گیا لیکن حالت گمبیر ہونے پر انہی جانسی میڈکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے بتا جارہا ہے کہ سی ایمو کی پتنی کو نگر پریشت کے صفائی کرمی بللو پرٹیل نے گھر میں گھر میں گھس کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور پھر کسی بات کو لے کر دیشی کٹے سے گولی مار کر فرار ہو گیا گھٹنا کی خوال لگتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور سی ایمو کی پتنی کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا گور طلب ہے کہ سی ایمو حالت میں خجوراہو نگر پریشت میں دوبارہ پدست ہوئے تھے پولیس نے ماملہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے گھٹنا کی وجہ ابھی بھی سپسٹ نہیں ہو پائی ہے بجے ابھی ایسے گھڑی ہونا جا بیٹھا ہوں ہاں ہاں وہی ڈیڑھ بجے قریب ہاں ہاں کیا ہو گیا گھولی مار دی بھولی اندر کیسے چلا گیا اندر ایسے چلا گیا میں ہمیں بات ہوئی پہن سے میں ہمیں گیٹ کھول دیا ہاں ہاں ادر چلا گیا ہاں ہاں پھر اندر اس نے گیٹ بند کر لیا اندر سے گھولی مار دی اچھا بھاگ گیا خجراؤں میں سی ایمو صاحب بنگلے پہ گولی چلنے کی کتنا سامنے آئے گئے سی ایمو جاویر خان صاحب ہے جو نگرپل کا سی ایمو ہے ان کے یہاں پہ بنگلے پہ ایک انہی کا کرمچاری کام کرتا تھا بابری پٹیل نام کا جو خجراؤ تھانا انترگت وزاپرار کا رہنے والا ہے ان کا کیا بڑھائی کی گولی چلائی ہے معاملہ بھی سندگ لگ رہا ہے کیوں چلا ہے اس کا کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کارڈ جانت کے بعد ہی پتا چلے گا کہاں لگی کہاں لگی گولیوں آپ دہنے طرف بتا رہے ہیں سینے میں اپنے صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے دہنے طرف بتایا ہے ایم ایم سی میرے کو اراؤ ہوئی نہیں ہوئی سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہلو تا ٹھیلوں سے میلو تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دخل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز